سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ذرا بھائی دیکھ لیتے ہیں یہ عرش اور کرسی کے اندر یہ انکر آریا اور اس جیسے بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں اور پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چلتا رہتا ہے اپنی مرضی سے کیا تعویرات کرتے ہیں کس کے پاس بیٹھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں یہ کسی ایسے آدمی کے پاس کیوں نہیں جاتے جو ان کو جواب دے سکتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ جواب لینا نہیں چاہتے صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں فساد لگانا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں اگر ان میں جواب پانے ہو تو جواب انہیں آرام سے مل سکتے ہیں پر کیا کریں ان لوگوں کا جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو غصہ بھی آتا ہے ہنسی بھی آتی ہے افسوس بھی ہوتا ہے یہ اپنا سمیں کیوں برباد کر رہے ہیں ان چیزوں میں لگتا ہے ان کا مدہ کچھ اور ہے اسی لئے بہرحال یہ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں وہ جو مہا بھارت وغیرہ میں دکھاتے ہیں نا کہ وہ بھگوان کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ہنسرا ہوتا ہے تاج پہنا ہوتا ہے کلین شیف سا بھگوان ہوتا ہے ان کا اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی بھگوان پرسند ہوئے اور بڑے خوش ہوئے اور وہ بادلوں میں نظر آتے ہیں اور وہ ان کی بادلوں میں اڑتے ہوئے بھگوان نظر آتے ہیں کوئی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھگوان میں اور مگیمبوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے ان کے پاس وہ جیسے مگیمبوں خوش ہوا تھا تو بھگوان بھی خوش ہو جاتا ہے تو یہ اسی ذہن سے شاید سب کچھ سوچتے ہیں آئیے ان کی ذرا اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ارش اور کرسی یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اس کی کیریشن ہے اور دائمی اور عبدی نہیں ہے ہمیشہ رہنے والی چیزیں یہ نہیں تھیں اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہوں گی ہمیشہ جو ہوئے وہ ہمیشہ رہے گا وہ صرف اللہ کی اپنی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے رہے گی ارش اور کرسی باقی کیریشنز کی طرح ایک کیریشن ہے قرآن کریم میں جو الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ آپ کو کنفیوجن ہو گئے آپ سمجھتے ہیں کہ مستوی کا معنی بیٹھے رہنا ہوتا ہے مستوی کا بات ہے بیٹھنا نہیں ہوتا وہ اس لئے آپ نے کیونکہ ماہ بھارتہ دیکھی بھی ہے اور اس طرح کے پروگرام دیکھے ہوئے ہیں اس لئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد جہاں کرسی آگئی تو کرسی پر بیٹھا جاتا ہے آئیے آپ کو کچھ چیزیں واضح کر دیتا ہوں بھئی دیکھیں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اب مستوی ہے اس کو میں ذرا اکسپلین کر دوں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ہونے کی کوئی حاجت اور مجبوری نہیں ہے وہ جو عرش کے اوپر ہے وہ کس عالم میں ہے کس طرح ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس لئے ہم مسلمان اس چیز کو نہ سوچتے ہیں نہ چھڑتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں نہیں سوچتے آپ لوگوں کے ساتھ پرابلم یا آپ لوگ یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ کیسے ہیں وہ کیسے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہم نہیں سوچتے ہیں اور کیا وہ عرش پر ہونا اس کی کوئی مجبوری ہے نہیں جی مجبوری بھی کوئی نہیں ہے اس کی اس کی حاجت ہے ضرورت ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے اس کی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بعض گمراہ لوگ استوہ علی العرش کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی پر موجود ہے اور ہر جگہ موجود نہیں ہے اپنی مرضی ہے نا اچھا جبکہ علمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے اور عرش پر استوہ یا مستوی ہونے کا جو آپ قرآن سے الفاظ نکالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عرش پر اللہ کی خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے ہم اس استوہ کی ٹھیک ٹھیک کیسے ہے کیا کیفیت ہے اس کو نہیں جان سکتے البتہ اس پر ایمان لانا ہمارا واجب ہے کہ عرش پر مستوی ہے کیسے اس میں ہم نہیں جاتے تو ہمارا کانسپٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی موجود ہے اس کے علاوہ دیگر کائنات میں ہر جگہ پر موجود نہیں یہ سخت گمراکن اور اسلام کے خلاف عقیدہ ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عرش پر ہی موجود ہے اس کے علاوہ کئی نہیں ہے تو یہ ایک گمراہ غلط بات ہے اسلام میں یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی کوئی من گھڑت اس طرح کی باتیں ہوں گی یا آپ جس طرح اپنے بھگوانوں کو سمجھتے ہیں ویسی آپ سمجھنے لگ گئے ہوں گے لیکن یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے اللہ تعالیٰ کو عرش پر بیٹھا ہوا ہے سمجھنا یہ بھی غلط ہے اس لیے میں آپ کوئی سارے کانسپٹ زیرہ ہوں کیونکہ آپ لوگ کے پاس ٹی وی پروگراموں میں اسی طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں آپ لوگ کا یہی ذہن بنا ہوا ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اللہ اس کے اندر سما گیا ہے تو گویا عرش سے اللہ بڑا ہوا یا چھوٹا ہوا یہ ان چکروں میں پھر آپ لوگ پڑ جاتے ہیں آپ لوگ کے سوال اس قسم کے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں یا مجھے ہسی آتی ہے کیونکہ کانسپٹس کلیر نہیں ہے چکر سارا یہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ عرش پر کس کیفیت میں ہے کرسی کیا ہے کیسی ہے اس کا کیا ظہور ہے ہم نہ بندے ہیں اور ہم اپنے بندے ہونے پر ہمیں فقر ہے گرب ہے اور جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو اس کے عقل سے بڑی ہوتی ہیں ان میں زیادہ اپنی دیان نہیں لگاتا صحیح ہے نا تو اس بات کو آپ بھی سمجھو کہ آپ اس سے بڑے کیوں بننا چاہتے ہو جو سب سے بڑا ہے آپ اپنی بدھی میں رہو آپ کی بدھی میں جتنی بات آتی ہے اس تک اپنے آپ کو محدود رکھو تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے عرش پر مستوی اور متمکن ہونے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ شاید عرش اور کرشی بھی اللہ کی ذات کی طرح ہے ہمیشہ اور اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہے جڑی ہوئی جیسا کوئی شخص اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے نہیں گیا ایسا نہیں ہے بلکہ عرش اور کرسی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک اور مخلوق کا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بنایا ہے اچھا عرش نا ایک لیمیٹڈ ہے محدود چیز ہے لیمیٹڈ ہے اور حادث مخلوق ہے بعد میں آنے والی ہے ختم ہونے والی ہے جبکہ اللہ تعالی جو ہے وہ فوریور ہے اور ایٹرنل ہے دائمی ابدی ہے اور قدیم ہے یہ ٹرمنالوجی میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی قدیم سے مداد ایٹرنل ہوتی ہے پرانا نہیں ہوتا جب ہم یہ ٹرمنالوجی میں استعمال کرتے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی بلیف رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی خاص جگہ یا مقام میں سمٹ کر بیٹھنا یہ مخلوق کی صفت ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ کسی ایک مخصوص جگہ پر بیٹھے اچھا جو لوگ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا سمجھتے ہیں وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اسی طرح مو کے بل گمراہ ہو کے ڈیویئٹ فرم درائٹ پاتھ ہو کے کسی تاریخ گڑے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالی کا جو کانسرپ اسلام میں ہے کہ ہم اللہ تعالی کی نہ کوئی اگزیمپل دیتے ہیں نہ کوئی اگزیمپل سے سمجھتے ہیں تو آپ جو یہ مثال دے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہیں آپ ٹھوکر کھاتے ہیں اور آپ کی سب سے بڑی ٹھوکر یہ ہے آپ مثالیں نہ دیا کریں کیونکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس طرح کے ریزیمبلنگ کرنا اور چیزوں کو ڈھونڈنا کہ اس کے جیسی اور یہ متشابہات ہم ان میں نہیں علچتے اس طرح جو کچھ ہمارے پیارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کی حقیقت معلوم کرنے میں اپنے ذہن کو نہیں علچاتے بلکہ ہماری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ ٹائم ہم اپنے رب کو اپنے پروردگار کو پالنہار کو منانے میں کیوں نہ لگائیں بجائے اس کے کہ ان چیزوں کی گتیاں سلجانے میں اپنے آپ کو لگائیں جو ہماری عقل سے بہت بڑی بات ہیں آپ کے لئے بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا بارال دس سمرائز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش اور کرسی پر اس طرح بیٹھے ہوئے سمجھنا جس طرح کوئی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہ سخت گمراہی ہے اور یہ اسلام کے عقیدے کے بلکل خلاف ہے ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات پہنچیں تو آپ کی بدھی میں یہ بات آ جائے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ بات ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو اس قسم کی اوٹ پٹان باتیں کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں